ہلو ایوری ون، ویلکم تو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کا ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہیں انگریزی بولنے میں دشواری پیش آتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم انگریزی کے روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے اردو معنی بیان کریں گے یہ الفاظ جملوں کی مثالوں کے ساتھ بیان کیے جائیں گے جس میں اس کا انگریزی ترجمہ بھی شامل ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کی جانب ہمارا آج کا پہلا ورڈ ہے Lawmakers Lawmakers اس کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز یا قانون بنانے والے Lawmakers اس کا فکرہ دیکھئے Lawmakers should not be law breakers قانون بنانے والوں کو قانون توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے Our next word is Preacher Preacher اس کا مطلب ہوتا ہے مبلغ یا تبلیغ کرنے والا جو لوگ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو ہم انگریش میں پریچر کہتے ہیں اور اس کے ہم معنی الفاظ ہو سکتے ہیں کلرگی یا کلیرک یا مشنری یا سرونائزر تو مزید سمجھنے کے لیے اس کا فکرہ دیکھیں گے The preacher explained in detail About the life after death اس کا مطلب ہوگا مبلغ نے بہت تفصیل کے ساتھ موت کے بعد زندگی کے بارے میں بتایا Preacher کا مطلب مبلغ تبلیغ کرنے والا Explain کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے بتانا Explained in detail اور Life after death کا مطلب ہے موت کے بعد زندگی تو یہ فکرہ بنے گا The preacher explained in detail About the life after death مبلغ نے بہت تفصیل کے ساتھ موت کے بعد زندگی کے بارے میں بتایا حسبے سابق آپ کے لیے ایک قویز ہے آپ نے ورڈ پریچر کو انگلیش سنٹینس میں استعمال کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے ساتھ کے ساتھ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہماری ویڈیوز کو Like and Share کرنا بھی مت بھولیے گا Our next word is Disparate Disparate اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف یا ایک جیسا نہ ہونا اگر کوئی چیز ایک جیسی نہ ہو تو اس کے لیے انگلیش میں ہم Disparate کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے سائنونیمز جو انگلیش میں ہوں گے وہ ہوں گے Dissimilar یا distinct یا divergent یا different تو اس کا فکرہ دیکھیں گے The five experiments gave disparate results پانچ تجربات نے مختلف نتائج دیئے The five experiments gave disparate results پانچ تجربات نے مختلف نتائج دیئے Experiments کا مطلب ہوتا ہے تجربات اور results کا مطلب ہوگا نتائج Our next word is Consensus Consensus اس کا مطلب ہوتا ہے اتفاق کرنا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا Consensus کہلاتا ہے اور اس کے اہم معنی الفاظ ہو سکتے ہیں Accord Consent Harmony یا Unison اس کا فکرہ دیکھئے There is a consensus Among the students That sports play an important role in our life اس کا مطلب ہوگا تمام طالب علم اس بات پر متفق ہیں کہ کھیل ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں Students کا مطلب ہوتا ہے طالب علم Supports کا مطلب ہوگا کھیل اور Important role کا مطلب ہے اہم کردار Life کا مطلب زندگی There is a consensus Among the students That sports play an important role in our life تمام طالب علم اس بات پر متفق ہیں کہ کھیل ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں Our next word is Collision Collision اس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد یا گٹ جوڑ یا ایک ہو جانا اور اس کے انگلیش میں سائنونیمز ہوں گے Alliance یا Confederation یا Unification یا Union In order to make the government A new collation of political parties have been formed حکومت سازی کے لیے حکومت سازی کے لیے سیاسی پارٹیوں کا ایک نیا اتحاد یا گٹ جوڑ بن چکا ہے In order to make the government A new collation of political parties have been formed حکومت سازی کے لیے حکومت سازی کے لیے سیاسی پارٹیوں کا ایک نیا اتحاد یا نیا گٹ جوڑ بن چکا ہے Our next word is Defiant Defiant اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان یا دھیر یا بے باک جو کسی کی بات نہ مانے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں Defiant اور انگلیش میں اس کے سائنونیمز ہو سکتے ہیں In submissive Disobedient یا Disregardful اور اس کا فکرہ دیکھئے Akram was a defiant son of his parents Akram اپنے ماں باپ کا ایک نافرمان بیٹا تھا Akram was a defiant son of his parents Akram اپنے ماں باپ کا ایک نافرمان بیٹا تھا Our next and the last word for today is Reinvigorated 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 اس کا مطلب ہوگا توانائی سے بھرپور انگلیش میں اس کے سائنونیمز ہوں گے Full of energy Invigorated یا Revived اس کا فکرہ دیکھئے After the victory in last match The captain is feeling himself Reinvigorated پچھلے میچ میں فتح کے بعد کپتان اپنے آپ کو توا نائی سے بھرپور محسوس کر رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل پر آنے کا بے حد شکریہ موسیقی موسیقی